بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلابہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لیول نمبر چار کا سبخ نمبر چار پڑھیں گے جس کا عنوان ہے خاصیات ابواب استلاحات حصہ چہارم اس سے قبل اسباق کے اندر ہم خاصیات ابواب سے متعلقات چند استلاحات پڑھ چکے ہیں اسی زلسلے کو بڑھاتے ہوئے مزید کچھ استلاحات آج کے سبق کے اندر ہم جانیں گے تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور آج کی استلاحات کو پڑھ لیتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی پہلی استلاح ہے تخلیط ہمارے آج کے سبق کی پہلی استلاح ہے تخلیط تخلیط کس کو کہتے ہیں فاعل کا مفعول کو ماخذ سے لیپنا یعنی فاعل مفعول کو ماخذ سے لیپ دے اس کو تخلیط کہتے ہیں مثال سے بات سمجھئے سیع زید الحائط اب سیع زید الحائط کے اندر زید فاعل ہے اور الحائط دیوار مفعول ہے اور سیعہ اس کے اندر سیاعن ماخذ ہے اب ہم نے کہا کہ تخلیط کہتے ہیں کہ فاعل مفعول کو ماخذ سے لیپے تو فاعل زید مفعول دیوار کو لیپ رہا ہے ماخذ سے جو گارہ ہے معنی دیکھئے زید نے دیوار کو گارے سے لیپا اب زید یہاں پہ فاعل ہے دیوار مفعول ہے اور گارے سے لیپنا یہ ہمارا اس فاعل کا ماخذ ہے تو یہ تھا تخلیط اس کے بعد اسطلاح ہے تحویل تحویل کہتے ہیں پھیرنے کو فاعل کا مفعول کو عین ماخذ یا مثل ماخذ بنا دینا یا تو وہ یعنی بیعین ہی ماخذ بن جائے گا یا ماخذ جیسا بن جائے گا عین ماخذ بنانے کی مثال دیکھئے نصارا زید بکرن زید نے بکر کو نصرانی یعنی عیسائی بنا دیا اب اس کے اندر زید فاعل ہے اور بکرن مفعول ہے اور نصرانی یعن ماخذ ہے اب ہم نے کہا کہ فاعل مفعول کو عین ماخذ بنا دے یا مثل ماخذ بنا دے تو اس مثال کے اندر زید جو فاعل ہے بکر جو مفعول ہے اس کو عین ماخذ بنا دیتا ہے یعنی نصرانی بنا دیتا ہے تو یہ تھی مثال تحویل کی تحویل کہتے ہیں فاعل کا مفعول کو عین ماخذ یا مثل ماخذ بنا دینا اگلی اسطلاح ہے تحول فاعل کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہو جانا مثال دیکھئے لیس نعیم نعیم شجاعت میں شیر کی ماند ہو گیا اب لیس نعیم کے اندر نعیم فاعل ہے جبکہ ماخذ لیسن یعنی شیر مدلول ماخذ شیر ہے لیسن ہے تو ہم نے کہا تحول کہتے ہیں فاعل کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہو جانا تو فاعل یہاں پر مثل ماخذ ہو گیا ہے یعنی شیر کی ماند ہو گیا ہے بہادری کے اندر دوسری مثال دیکھئے جانوبت الریح ہوا عین جنوبی ہو گئی اس کے اندر بھی الریح فاعل ہے اور جانوبت اس کے اندر جنوب ماخذ ہے اب ہم نے کہا کہ فاعل کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہو جانا تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا عین جنوبی ہو گئی یہاں پر جو فاعل ہے یعنی ہوا وہ ماخذ جنوب اس کی طرح ہو گئی یعنی اس جہت میں چل پڑی تو یہ تھا تحول پھرنا تحویل تھا پھرنا اور تحول ہے پھرنا وہاں پر فاعل مفعول کو عین ماخذ یا مثل ماخذ بناتا تھا یہاں فاعل خود ہی عین ماخذ یا مثل ماخذ کی طرح ہو جاتا ہے یہ دونوں کے اندر فرق ہے یعنی تحویل اور تحول کے اندر اس کے بعد ہے قصر اختصار کی خاطر کسی مرکب سے ایک کلمہ مشتق کر لینا یعنی کلمہ مکمل ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے آپ اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اسی سے ایک کلمہ بنا لیتے ہیں مشتق کر لیتے ہیں مثال دیکھئے ہل لالا زیدن اب ہل لالا سے مراد لا الہ الا اللہ پڑنا ہے تو یہ مکمل جملہ ہے اس کو مختصر بیان کرنے کے لیے اسی سے ہم نے ہل لالا بنایا تو اس کو قصر کہتے ہیں جیسے حو قالا استعمال ہوتا ہے مراد اس سے ہوتی ہے لا حولا ولا قوت الا باللہ پڑنا اب لا حولا ولا قوت الا باللہ یہ مکمل جملہ ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اسی سے کلمہ بنا لیا گیا اسی سے کلمہ مشتق کر لیا گیا یعنی حو قالا کو یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قصر اگلی ہماری اسطلاح ہے ابتدا ابتدا کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کا آنا جس کا مجرد اصلاً بالکل نہ ہو جیسے لقابہ لقب دینا اور ارقالہ تیز چلنا کہ یہ ایسے مزید فی ہیں جن کا مجرد سرے سے نہیں ہے اور دوسری قسم کونسی ہے کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کا آنا جس کا مجرد تو موجود ہے مگر مجرد اور مزید فی کے معانی میں کھلا تفاوت یعنی فرق پایا جاتا ہے مزید فی سے اور مجرد سے دونوں سے وہ فیل آتا ہے لیکن ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معنی کے اعتبار سے بالکل مماثلت نہیں ہوتی مثال دیکھئے اشفاقہ وہ ڈرا اب اسی سے جب ہم مجرد مادہ لے کے آتے ہیں تو اس کا معنی مہربانی اور شفقت ہوتا ہے اب مہربانی اور شفقت اور ڈرنا ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے تو دونوں کے اندر کھلا فرق اور تفاوت پایا جا رہا ہے اور اسی طرح دیکھی اقسامہ اس نے قسم کھائی جبکہ مجرد میں قسمہ کا معنی تقسیم کرنا ہوتا ہے اب تقسیم کرنا ایک الادہ کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اقسامہ قسم اٹھانا ایک جدہ کام کے لیے استعمال ہوتا ہے دونوں میں اچھا خاصا فرق بایا جاتا ہے تو ابتدا کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ ایسا مزید فی جس کا مجرد سے مادہ ہی نہ ہو اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا مجرد سے مادہ تو موجود ہے لیکن دونوں کے معنی میں ایک کھلا تفاوت اور فرق پایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں علم السرف کی اسطلاح کے اندر ابتدا اگلی اسطلاح ہے اقتضاب اس کا لغوی معنی ہے بریدہ کاٹا ہوا ہونا اور اسطلاحی معنی ایسی بنا جس کی کوئی اصل اور مثل موجود نہ ہو اور وہ بنا حروف الحاق اور حروف زائد للمعنی سے بھی خالی ہو جیسے اخرو وطابیم السیرو رفتار نے ان کو کھینچا اس اسطلاح کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ایسا فیل ہو جو ابتدا انہی مزید فی سے آئے مجرد سے استعمال نہ ہوتا ہو اور اس کے اندر حروف الحاق بھی نہ ہو جو ہم نے ملحق ابواب کے اندر پڑا تھا اور نہ ہی حروف زائد للمعنی جو ہم نے سلسی مزید فی کے ابواب کے اندر مخصوص معانی حاصل کرنے کے لئے مخصوص قسم کے حروف لائے تھے وہ بالکل بھی اس کے اندر نہیں پائے جاتے مثال دیکھئے اب اخرو وطا ایسا سیغہ ہے کہ اس سے مجرد نہیں آتا اس میں کوئی بھی حرف الحاق نہیں پائے جاتا نہ ہی کوئی حرف زائد للمعنی یہاں پر موجود ہے اسی طرح آگے دیکھئے تکلف تکلف کی اسطلاح کس کے لئے استعمال ہوتی ہے رغبت اور پسندیدگی سے فائل کا ماخذ میں موجود صفت کو اپنے اندر بتکلف ظاہر کرنا مثال دیکھئے تشجع زیدن زید بتکلف بہادر بنا یا اس نے بتکلف بہادری ظاہر کی اب اس کے اندر زید فائل ہے شجاعتن ماخذ ہے تو ہم نے کہا کہ تکلف کہتے ہیں کہ رغبت اور پسندیدگی سے یعنی چاہت سے فائل کا ماخذ میں موجود صفت یعنی زید کا ماخذ میں موجود شجاعت کی صفت کو اپنے اندر بتکلف ظاہر کرنا تو زید اس جملے میں اپنے اندر ماخذ کی صفت یعنی شجاعت کو بتکلف ظاہر کر رہا ہے اس کو علم السرف کی اسطلاح میں تکلف کا ہی نام دیں گے اگلی ہماری اسطلاح ہے تخییل تخییل کا لغوی معنی ہے خیال دیلانا اور اسطلاح میں ناپسندیدگی کے باوجود فائل کا اپنے اندر ماخذ کا حصول ظاہر کرنا جو حقیقتن حاصل نہ ہو پہلے ہم نے کیا کہا تکلف میں کہ فائل کا ماخذ کے اندر موجود صفت کو بتکلف رغبت اور پسندیدگی سے اپنے اندر ظاہر کرنا جبکہ تخییل کے اندر پسندیدگی کی جگہ ناپسندیدگی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر فائل اپنے اندر ماخذ کا حصول ظاہر کرتا ہے لیکن حقیقت میں ماخذ اس میں موجود نہیں ہوتا مثال دیکھئے اب تباکہ زیدن کے اندر زیدن فائل ہے اور تباکہ کے اندر بکاؤن یعنی رونا وہ ماخذ ہے اب زید نے بناوٹی رونا رویا یہ بناوٹی لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں فائل کے اندر رونے کی صفت یا ماخذ نہیں پایا جا رہا وہ اپنے اندر نہ پائے جانے کے باوجود بھی اس کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ تھا تخییل تو آج کے سبق کے اندر ہم نے چند مزید استلاحات خاصیات ابواب سے متعلقہ پڑی ہیں تو ان استلاحات کو اچھے دریغے سے یاد کر لیجئے ان استلاحات کو جتنا اچھا ہم یاد کریں گے اتنا ہی آگے خاصیات ابواب کے اندر ہمارے لئے اسباق کا سمجھنا آسان ہوگا تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا امید ہے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لئے سمجھنا اور سمجھانا آسان کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ